کیا آپ نے کبھی اوگمنٹیڈ ریالیٹی کے بارے میں سنا یا اس کا مشاہدہ کیا ہے اچھکر ٹیکنالوجی نہ صرف دنیا کو بدل رہی ہے بلکہ متبادل دنیا بھی پیدا کر رہی ہے آج ہم اے آر ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جس نے حقیقت کی تعریف ہی بدل گی ایسی ٹیکنالوجی جو آج کل تقریباً تمام شعبوں جیسے کے فوج، فیشن ڈیٹیل، آرٹ، گیمنگ، پنتا میرز، رات، تعلیم، میڈیکل اور اس کے علاوہ اور بھی کئی شعبوں کی افادیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے تو اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ٹیکنو ایکس چینل تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کہ آج کے دور میں ہمیں مختلف اور مختلف صورتوں میں ہر چکا دکھائی دیتی ہے اس ٹیکنالوجی کو اے آر ٹیکنالوجی یعنی اگمنٹیڈ ریالیٹی کہتے ہیں وی آر یعنی ویرچول ریالیٹی کو تو سب جانتے ہیں لیکن اے آر کے بارے بہت کم بات ہوتی ہے ویرچول ریالیٹی فیزیکل اور ڈیجیٹل اناسٹ کا مجموعہ ہے جو ہمیں ایسا محسوس کراتی ہے جیسے ہم واقعی ایک ویرچول دنیا میں ہیں سارفین مختلف ٹولز اور علاق کے ساتھ ویرچول محور میں حصہ لے سکتے ہیں ویرچول ریالیٹی کے برعکس اے آر حقیقی دنیا کی توجہ کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے اناسٹ کو شامل کرتی ہے جو انسان کے تجربے کو بڑھانے کے لیے واقعی موجود نہیں ہے سان لفظوں میں اے آر ٹیکنالوجی سے مراد حقیقی دنیا کی اشیاء پر ڈیجیٹل ایمیجز پیش کرنا ہے جیسا کہ سنیپ چیٹ اس میں ایک چہرے پر ہم ڈیجیٹلی کوئی اوبجیکٹ ایڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ این ایڈ تو سنیپ چیٹ ایپ اپنے فیلٹرز میں اے آر ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اس کے علاوہ پوکیمون گیم سارفین کو اپنے فون کے ذریعے ریل انوائرمنٹ میں دیکھ کر اپنے پسندیدہ پوکیمون کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے اور اسے استعمال کرنے کے لیے کسی سپیشل سوفٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہے اسے سوفٹ ویئر ہیں جو دیویلپرز کو اے آر اپلیکیشنز بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کے نام ہیں اورگن، ٹیک ویس، اوگمنٹ، ویو اے آر، اوٹو ڈیسک، ویو رینڈر، پی ٹی سی، انفینیٹی اے آر، سالیڈ ورکس اور ای او این نائن اوگمنٹڈ ریالیٹی کو آئیوان نے 1968 میں بتاریف کر آیا اے آر ٹیکنالوجی کا استعمال کیملے سے لیسٹ ڈیوائس سے ہوتا ہے جیسے کہ سمارٹ فون، ٹیبلیٹ یا سمارٹ گلاسز جن میں اے آر سوفٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں اے آر ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ پہلے ڈیوائس کسی جگہ کو ڈیٹکٹ کرتا ہے جہاں ہم پروڈکٹ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں پھر ڈیوائس اور جگہ کا ڈسٹینس میر کرتا ہے اور پھر سمپلی ڈیڈیٹل اوبجیکٹ کو اس جگہ پر پلیس کر دیتا ہے اے آر ٹیکنالوجی نے تقریبا ہماری زندگی کے تمام پہلووں میں تبدیلیاں لانا شروع کر دی ہیں اگر دیکھا جائے تو اے آر کے ساتھ طلبہ زیادہ انٹریکٹیو طریقے سے تعلیم سیکھ سکتے ہیں یا سائنس میں سیاروں کو حقیقی وقت میں دیکھا جا سکتا ہے اے آر ٹیکنالوجی ان ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے جو ڈاکٹروں کو ان کی سرجریوں میں سب سے زیادہ مدد کرتی ہے ڈاکٹرز اور پیشاور افراد کینسر کی کھولیات، ٹیومر اور اندرونی خون کا پتہ لگا سکتے ہیں اب گھر کی تلاش میں بہت سی لوگ کرائے اور شوک کے لیے اپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رہائش کی جگہ چھوڑے بغیر گھروں کی سیار کر سکتے ہیں اے آر ٹیکنالوجی، مارکٹنگ اور سیلز میں بہترین سٹریٹیجیز کے ساتھ ایک اُبھرتا ہوا روجان ہے جو برینڈز کو اپنے سارفین کو ان کے موبائل آلات میں ٹیک کرنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ منفرد تجربات دینے کی اجارت بھی دیتا ہے آرمی اپنے ویشنز کو سکسیسفل اور افیکٹیو بنانے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے تو سارفین جو اپنے گھر کے لیے موضوع فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں وہ بغیر کوئی خریداری کی اپنے فون پر اے آر ٹیکنالوجی کے استعمال سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کون سی چیز پلیس کریں گے یہ گھر کی تمام اشیاء پر بھی لاگو ہوتا ہے اب لوگ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو انگیج کرنے کے لیے اپنے بزنس کارڈ میں بھی اے آر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ہم سب سفر کرنا اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں بدقسمتی سے بجٹ اور وقت دونوں کے لحاظ سے ہی ممکن نہیں ہے تاہاں مگر اے آر اپکیشن اصل چیز کی جگہ نہیں لے سکتی لیکن وہ ہماری تجسوس کو پورا کرنے کے لیے کافی چیزیں ڈیجیٹلی دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ